5204 میگا وات سے زیادہ بجلی تیار ہو رہی ہے سب سے زیادہ پاون اور سور ارجہ سے بجلی تیار کی جا رہی ہے جس میں پاون ارجہ سے 2519.90 میگا وات سور ارجہ سے 2463.28 میگا وات اور بائیو گیس سے 122.78 میگا وات بجلی کا اتپادن کیا جا رہا ہے سرکار پانچ ورس کے اندر 10,000 میگا وات اکچھے ارجہ سے بجلی تیار کرنے کے سمبند میں کاریوجنا تیار کر رہی ہے اکچھے ارجہ سے بجلی تیار کرنے کے معاملے میں مدپردیس دیس میں 9 ستان پر ہے پہلے ستان پر کرناٹک ہے جہاں قریب 15,000 میگا وات بجلی تیار ہوتی ہے مدپردیس میں دو ورس کے اندر سولر اور پاون ارجہ کی چار بڑی پریوجنائیں لگائی جائیں گی پاون پریوجنائوں کا سب سے بڑا حب چمبل سنباغ بنے گا یہاں قریب 1000 میگا وات بجلی تیار کرنے کے سینتر لگائے جائیں گے چھترپور میں 950 میگا وات کا سولر سینتر لگائے جائے گا اس میں 550 میگا وات کا سینتر انٹی پی سی لگائے گا مرینہ جلے میں 2400 میگا وات کا سولر پلانٹ اور ونڈ انرجی پلانٹ بنایا جائے گا انکارشور میں فلوٹنگ سولر سینتر لگانے کی تیاری سروک کی گئی ہے راج سرکار سولر بجلی سٹوریج پر بھی کام کرنے کی پہل سروک کر رہی ہے چھترپور جلے میں بننے والے 950 میگا وات کے سولر بجلی سینتر میں 400 میگا وات بجلی سٹوریج کے لیے پاور ہاؤس تیار کیا جائے گا جن راجیوں میں پاور سٹوریج پر اچھا کام ہوا ہے وہاں پر اوجہ بیوہات کے ادھکاری ادھن کرنے جائیں گے بڑے پیمانے پر سولر بجلی کیسے سٹور کی جا سکتی ہے 30 میگا وات بجلی سٹور کے لیے کتنے روپے خرچ ہوں گے اگر کم خرچ میں زیادہ لاب ملے گا تو بڑے پیمانے پر بجلی سٹوریج کا کام کیا جائے گا سرکار پی 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 موڈل پر بجلی سٹوریج چھمتہ کا کام کروائے گی سرکار اکچھے اورجہ کے جلیے تاپ اور جل ودد پریوجناوں پر آسرت نہیں رہنا چاہتی ہے راج سرکار اکچھے اورجہ کے چھتر میں بڑھاوہ دینے کے لیے لگتار پیاس کر رہی ہے اس کے لیے نئے نئے پلانٹ کھلے جا رہے ہیں نہ کہ سولر کے چھتر میں کیا جا رہا ہے بلکہ پون اورجہ کے جو سیندر ہیں اس کو استحاب نہ کرنے کے لیے بھی راج سرکار ایکسن پلانٹ تیار کر رہی ہے اکچھے اورجہ کو بڑھاوہ دینے کے لیے سولر اورجہ کے ساتھ بھی پون اورجہ سیندروں کو بڑھاوہ دینے کا سرکار ایکسن پلان بنانے کے ساتھ ہی اس کو مورت ضرور دینے کے لیے یوجناوں پر کام سروک کر چکی ہے راج سرکار نے پابن ارجہ سیانتروں کو لگانے جو ایکسن پلان بنایا ہے اس میں بجلی سٹوریج کی بھی بات کہی گئی ہے سرکار کا پریاس دن میں سور ارجہ سے اور رات میں تتہب وارث کے سمیں پابن سیانتروں سے پریابت بجلی مہیا کروانے کا پلان تیار کیا ہے اکشہ ارجہ سے بجلی تیار کرنے کے معاملے میں مرد پردیس دیش میں نوے ستھان پر ہے مرد پردیس پریاس کر رہا ہے کہ مرد پردیس کا اکشہ ارجہ تیار کرنے میں اکشہ ارجہ کے اتپادن کے معاملے میں نوے ستھان سے اوپر ستھان آئے اور وہ جادہ سے جادہ اکشہ ارجہ کا اتپادن کر سکے اکشہ ارجہ کا جو اتپادن ہے اس میں پہلے ستھان پر دیش میں کرناٹک کا ہے کرناٹک میں اکشہ ارجہ میں جو ہے قریب ساڑھے پندرہ ہزار میگا وارٹ بجلی کا اتفادن ہوتا ہے دیس میں پہلے نمبر پر کرناٹک ہے کرناٹک نے اس کام میں پہلے سے ہی کافی کچھ کام کر رکھا ہے مدبردیس میں دو برس میں سولر اور پاون ارجہ کی چار بڑی پریوجنہیں لگائی جائیں گی پاون پریوجنہ کا سب سے بڑا حب چمبل سنبھاک بننے جا رہا ہے وہاں پر پاون پریوجنہ کا کام شروع ہو گیا ہے اور پردیس کا سب سے بڑا پاون سیندر کا جو حب ہے وہ چمبل سنبھاک بنے گا چمبل سنبھاک میں قریب پاون ارجہ سے ایک ہزار میگا وارٹ بجلی تیار کی جائے گی چھتر پر میں نو سو پچاس میگا وارٹ کے سولر بجلی سیندر میں چار سو میگا وارٹ بجلی کو اسٹور کرنے کے لیے پاور ہاؤس کا نمار کیا جائے گا دیس کے جن راجیوں میں پاور سٹوریج پر اچھا کام ہوا ہے وہاں عدی کاری جائیں گے اور عدیان کریں گے دیکھیں گے کہ کس طرح سے پاور سٹوریج کیا جا سکتا ہے کس طرح سے کم پیسے لگا کر جیدہ سے جیدہ بجلی کو سٹور کر کے رکھا جا سکتا ہے مدد پردیس میں بڑے پیمانے پر بجلی سٹوریج کا کام کیا جائے گا اس کے پر کام شروع ہو گئے ہیں سرکار پی پی بی موڈل پر بجلی سٹوریج کی جو ہے چھمتا کا کام کروائے گی سرکار اچھے اورجہ کے جاریے تاپ اور جل بدد پریوجنائے ہیں اس پر آسر نہیں رہنا چاہتی کیونکہ تاپ اور جل بدد پریوجنائوں کی بجلی مہنگی پڑ رہی ہے اور کوئلے کے کارن ویسے ہی سنکٹ کھڑا ہو رہا ہے کوئلے کی کمی اکثر بنی رہتی ہے اب رکھ کریں گے ایک اور پساسنک خبر کی اور مدبردے سرکار کے فائننس ڈپائنمنٹ نے تین بڑے بی بھاگوں کو اس بار ترہ ماسک بجٹ میں جیدہ راتی خرچ کرنے کی چھوٹ دی ہے ویت بی بھاگ نے لوگ نرمان بی بھاگ جل سنسادن بی بھاگ اور نروزہ گھاٹی ویتاس پادی کرن کی ویسے ماسک خرچ کی سیمہ بہا دی ہے ید بی بھاگ اس ترہ ماسک میں ہر مہینے پندرہ سو کروڑ روپے خرچ کر سکیں گے دراصل ویت بی بھاگ نے ویتی ورس دوہجاز اکیس بائیس کے لیے پونجی گھت کاریوں کے خرچ کے واسطے ترہ ماسک کار یوجنا کے انترگت ویسے خرچ کی سیمہ میں سنسودن کرتے ہوئے تین بی بھاگوں کی ویسے ماسک خرچ کی سیمہ کا نئے سرے سے نظارن کیا ہے لوگ نرمان ویبھاگ کو جنوری میں سروادیک چھ سو کروڑ روپے کی خرچ کی انمتی دی گئی ہے اس راسی سے لوگ نرمان ویبھاگ پردیس میں خرات سرکوں کی مرمت اور نئے بھونوں کے نرمان کرا سکے گا کئی چھتروں میں نئی سرکوںیں بھی بنوائی جا رہی ہیں یہ سب کام اب راسی جو راسی ملی ہے اس سے ہو سکیں گے ادھر نرودہ گھاٹی ویتاس پرادی کرن کو چار سو کروڑ روپے اور جل سمسازن ویبھاگ کو پانسو کروڑ روپے خرچ کرنے کی انمتی ویت ویبھاگ نے دی ہے اس راسی سے یہ ویبھاگ پونجی گت کام کرا سکیں گے باند نہروں کے نرمان اور ان کام پر ان ویبھاگوں کو راسی خرچ کرنے کی چھوٹ دی گئی ہے پرانے باندوں کی مرمت اور نئے جلاسیوں کے نرمان کے ساتھ ہی سندہرن کے کام بھی کرا جا سکیں گے ادھر ایک اور آجیس میں بیت ویبھاگ کی دھلائی کے بعد اب راج سرکار کے سبی سرکاری محق میں اپنی مرضی سے ائر کنڈیشنر خرید سکیں گے اس کے لیے انہیں ابھی تک بیت ویبھاگ سے انمتی لینے کی جبورت پڑتی تھی لیکن اب انہیں بیت ویبھاگ سے ایسی کوئی انمتی نہیں لینا ہوگی بیت ویبھاگ نے اس چمند میں سبی ویبھاگ کو نزدیز جاری کر دیئے ہیں دراصل بیت ویبھاگ نے ابھی تک سبی ویبھاگوں کو ائر کنڈیشنر کھریدنے کے لیے پہلے بیت ویبھاگ کو پرستاؤ بھیجنے کی انوارتہ لاغو کی تھی جو پرستاؤ بھیجیں اور پرستاؤ بھیجنے کے بعد وہ منجوری لیں لیکن اس پوری پکریہ میں کافی سمیں لگ جاتا تھا یہی کارن ہے کہ بیت ویبھاگ نے اس میں تبدیلی کر دی ہے فائننس دیپارنمنٹ نے تین بڑے ویبھاگوں کو ترماسک بجٹ میں زیادہ راسی بیت ویبھاگ نے پی رابلو ڈی دیولو آر ڈی اور این وی ڈی اے کی ویشیش ماسک آئے کی جو سیما ہے اس کو بڑھا دیا ہے اب یہ تینوں ویبھاگ زیادہ راسی خرچ کر سکیں گے اس ترماسک میں ہر مہینے پندرہ سو کورو روپے خرچ کرنے کی پی رابلو ڈی دیولو آر ڈی اور این وی ڈی اے کو چھوٹ دی گئی ہے لوگ نرمان ویبھاگ کو جنوری میں سروادک چھ سو کرو روپے کی راسی کھرچ کرنے کی چھوٹ مل گئی ہے اب وہ سڑکوں کے نرمان کے ساتھ ہی اور دوسرے کام بھی آسانی سے کرا سکیں گے اسی طرح نروضہ گھاٹی وکاس پرازی کرن کو چار سو کرو کی راسی اس مہینے میں کھرچ کرنے کی چھوٹ دی گئی ہے جلسان سادن بیبھاگ اس راسی سے باندھوں کی ناکیبل مرمت کرا سکے گا بلکہ نہروں کا بھی سدھار کے کام کرائے جا سکیں گے جلسان سادن بیبھاگ کو پانسو کرو روپے کھرچ کرنے کی انمتی دی گئی ہے بیت بیبھاگ کی چھوٹ اب سبھی سرکاری محکموں میں ائر کنڈیسنر پر بھی لاغو ہو گئی ہے اس کے لیے بیت بیبھاگ نے آدیس بھیج دیئے ہیں ابھی تک ائر کنڈیسنر جیسی چیز کو بھی کھریدنے کے لیے بیبھاگوں کو بیت بیبھاگ کا مو تاکنا پڑتا تھا ان کی انمتی کا انتجار کرنا پڑتا تھا جب بیت بیبھاگ منجوری دیتے تھے تب ہی بیبھاگ ائر کنڈیسنر کھرید سکتے تھے لیکن اب بیت بیبھاگ نے اس سے اپنا پرتیبند ہٹا لیا ہے اب بیت بیبھاگ سے انمتی لینے کی جرورت نہیں ہے اب بیبھاگ اپنی جرورت کے حساب سے ائر کنڈیسنر کھرید سکیں گے ابھی تک ائر کنڈیشنر کے لیے منجوری لینے میں بیوہاگوں کو کافی سمیں لگ جاتا تھا اس وجہ سے کئی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اب بات کریں گے ایک خاص سیگمنٹ چلتے چلتے کی جس میں راجنیتی یا بیوروکریسی کے چھت میں چرچت پرسنگ کی بات کی جاتی ہے تو آج ایک بار پھر بیوروکریسی سے جڑا پرسنگ خاصا چرچہ کا بشاہ بنا ہوا ہے ایک آئی ایس افسر سے راج سرکار نے مہینے بھر پہلے کلیکٹری چھینی تھی اب ان کی پدستھاپنا منترالہ میں ڈپٹی سیکیٹری کے پت پر ہوئی ہے جس نے کلیکٹری کی سکھ سویدھائیں بھوگی ہوں اسے ڈپٹی سیکیٹری کے پت پر مرنے والی نام مات کی سویدھاؤں میں کیسے مجا آئے گا اس لیے ڈپٹی سیکیٹری کے پت پر اپنی پوسٹنگ کو یہ صاحب بڑے بابو کی پوسٹنگ مان رہے ہیں ان مہا سائے سے جس جلے کی کلیکٹری چھینی گئی تھی وہاں کلیکٹر کا بنگلہ مہینے بھر بعد بھی ان مہا سائے نے کھالی نہیں کیا ان مہا سائے کو امید ہے کہ ان کی تکڑم باجی سے انہیں پھر کلیکٹری جلدی مل جائے گی اسی وجہ سے یہ مہا سائے کلیکٹر کے بنگلے پر اتنے سمیں بعد بھی قبضہ کرے بیٹھے ہیں حال یہ ہے کہ اس جلے کے نئے کلیکٹر کو بنگلہ نہیں ملنے سے اپنا ٹھکانہ سرکٹ ہاؤس کو بنانا پڑا ابھی تک تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ بات کس آئی ایس افسر کی ہو رہی ہے پھر بھی درسکوں کی سجدہ کے لیے بتاتے چلیں کہ بات بندل خند کے ایک بڑے جلے کی ہو رہی ہے اور بندل خند سے پہلے یہ آئی ایس نروضہ کنارے کے ایک جلے کی کلیکٹری کر رہے تھے انسائیڈ راستانتر میں آج بس اتنا ہی کل پھر ملیں گے راجنیتی اور بیوروکریسی کے کچھ نئے فیصلوں کی انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ کب تک کے لیے مجھے دیجئے یعجات خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز وارڈ موسیقی